کامہ تھانا چیتر کے لال پر گاؤں میں کھیت پر سراو کی بوتل ڈالنے کی منع کرنے پر مار پیٹ وے فائرنگ ایک یوبک گائل حملہ پر بائیک کو چھوڑ کر موقع سے ہوئے پھرار تلاش میں جھٹی کامہ تھانا پولیس کامہ تھانا چیتر کے لال پر گاؤں کے جنگل میں کھیتوں پر سراو کی بوتل ڈالنے کی منع کرنے پر ایک یوبک کو بھاری پڑ گیا تھار گاڑی اور پانچ بائیکوں میں سوار ہو کر آئے درجنوں لوگوں نے فائرنگ کرتے ہوئے یوبک کے ساتھ لاتھی ڈنڈوں سے مار پیٹ کر گائل کر دیا پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی بدماس اپنی ایک بائیک کو موقع پر ہی چھوڑ کر فرار ہو گئے پولیس نے گائل کو ایمبولینس کی ساہتہ سے اسپتال میں بڑھتی کر آیا اور بائیک کو تھانے لاکر بدماسوں کی تلاش میں جھٹ گئے گائل یوبک آسک پتر کرسید نواسی لال پھٹ نے بتایا کی کھیت پر کچھ لوگ دن داڑے سراب پی کر کھالی بوتلوں کو پٹک دیتے ہیں گروبار دوپیر کو آسک پتر حبی کو کھیت پر سراب کی بوتل ڈالتے دیکھنے سے منع کرنے کو لے کر کاسونی ہو گئی گروبار دیر سام کو جنگل کی طرف جا رہا تھا راستے میں حبی پتر حمیدہ آسک پتر حبی افجل پتر حبی کاسید پتر حبی بارش پتر حمیدہ نواسی سادن کا باس سہیت پر سبار تھے گاڑیوں سے اتر کر مار پیٹ شروع کر فائرنگ کرنے لگ گئے چیک پکار سن اور فائرنگ کی عباس سن کر گام کے لوگ بھی آگئے قریب چار راؤنڈ فائر کرنے کے بعد مار پیٹ کر لہو لوان حالت میں موقع پر ہی چھوڑ کر پولیس کے پہنچنے سے پہلے ہی فرار ہو گئے لیکن گرام انہوں نے حملہ برو سے ایک بائیک کو موقع پر ہی چھوڑا لیا کامہ تھانہ عدی کاری دیرہ بر سنگھ بارٹی نے ایمبولینس کی ساہتہ سے قائل یوبک آسک پتر کرسید نواسی لال پرکر راج کے اسپتال میں پرتی کرائے گیا حملہ برو کی تلاز میں ہیڈ کونسٹیول لیچمنٹ سنگھ کے نیترط میں پولیس ٹیم روانہ کر دی گئی ہے لیکن حملہ بر اپنے گروہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں جہاں کامہ تھانہ پولیس پورے ماملے کی کینتہ سے جانچ میں جوٹی ہوئی ہے موسیقی